جو انڈیا یہ بات کر رہا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح امریکہ کے ساتھ ایکنومک انگیجمنٹ کرنی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل جو انویسٹرز ہیں وہ بڑی تیزی سے انڈیا کی طرف آ رہے ہیں اور کیونکہ چائنہ جو ہے جیو پولیٹیکل رسک ان ممالک کے لیے اور جو گلوبل کیپٹل فلو ہے وہ چائنہ سے نکل کے ایشین مارکیٹس پرٹیکلرلی انڈیا میں آ رہا ہے بہت نام اور بہت ساری مارکیٹس میں بھی جا رہا ہے لیکن پرمیریلی انڈیا میں جو وہ آ رہا ہے اب فارک زامپل جسے آپ یہ کہہ لیں کہ انڈیا کے اندر بہت سارے ممالک سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے ایک میں سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ جو ٹوٹل آف تقریباً تیرہ رب ڈالر کے جو کیپٹل فلو ہے وہ انڈیا میں ہوا ہے اور جسے وہ کہتے ہیں کہ تائیوان اور ساؤتھ کوریا جو ہیں وہ بڑے ملکیں اور وہ سیمی کنڈکٹر کی جو مارکیٹس ہیں لیکن جو کیپٹل فلو ہے وہ کدھر آ رہا ہے وہ ادھر آ رہا ہے اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ دو وے انڈیا اس ٹرائنگ تو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کر رہا ہے کسٹمرز کو اور دنیا کو ایک فیوریول وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس محول ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کی ذاری بات ایک میڈل کلاس بڑی ہو رہی ہے جس کا آپ کو پتہ ہے ایوان کے ایک سروے بھی آیا ہے وہا تھا ناٹ سروے بار ڈیٹا ہے پروپر جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو چینہ کی جو پاپولیشن ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ 1.43 اور اس کے گریب رہے گیا یہاں سے کم ہوگی اور انڈیا 1.69 پر چلا جائے گا سو یہ جو میڈل کلاس ایکسپینڈنگ میڈل کلاس ہے انڈیا کے اندر that is itself is becoming کہ یہ that is making India as an consumer consumerism بھی انڈیا کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اب جو for example جو different بڑی بڑی companies ہوتی ہیں وہ جو جسے وہ کہتے ہیں جو follow کرتی ہیں اور جو یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ جو پیسہ جو ہے وہ transfer جو پیسہ جو ہے یہ وہ کن کن markets میں جا رہا ہے وہ یہی show کر رہی ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ transfer ہو رہا ہے ایشیا pacific کے اندر اور اس میں they are looking کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی destination ہے اس کے سامنے for example south korean electronic company ہے جو وہ ویتنام کے اندر پیسہ لگا رہی ہے اب چائنہ کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے جی labor costs low ہیں labor costs low ہیں یہ چیز جو ہے وہ وہ انڈیا بھی provide کر رہا ہے جی labor costs بہت زیادہ low ہیں یہ question جو ہیں یہ ہماری leadership کو بلاول صاحب کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ اگر آپ بلاول صاحب کا جا کے دیکھے ہیں کہ ان کی کیا مصروفیت ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ بلاول صاحب جانے ہیں بس لڑییں ہی پانڈ ہیں نے کبھی ادھر ٹرو جانے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت جا رہی ہے ان کو یہ چیزیں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس طرح چیزوں پر investment کرنی ہے اور کس طرح انڈیا جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جی جو قار ایگریمنٹ ہمارا جو کہ ہیروشیما میں ہوا تھا جو جی سیون کا میرا خیال ہے کہ والے سے بات کر رہے ہیں critical technologies ٹھیک ہے جی اب critical technologies کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کے سارے قوار ممالک جو ہیں وہ operate کر رہے ہیں اور proper یہ جو جسے کہتے ہیں export control regimes established کر رہے ہیں ایک وقت میں ہم پڑھا کہتے تھے جی export control regimes related to nuclear non-proliferation and all that اب جو export control regimes ہیں وہ آگے ہیں in terms of critical technology میں because of اگر آپ یہ دیکھیں میں ایک ملک ہے پپا نیو گینی جو کہ australia سے اوپر آپ کو نقشہ میں نظر آئے گا آپ اس ملک کو دیکھیں سارے وہاں پہ جا رہے ہیں french president وہاں ہے american defense secretary وہاں تھے american foreign secretary وہاں تھے indian prime minister وہاں تھے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پپا نیو گینی ہیں they have a lot of critical technology کے حوالے سے ان کے پاس بہت کچھ ہے so سارے کے سارے ملک اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں india itself is working on export control کے اوپر کام کر رہا ہے اور یہ یہ چیزیں بتاتا ہے یہ چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں that کہ india جو ہے وہ کس level پہ آ کے چیزوں کو جو ہے وہ وہ سوچ رہا ہے اب ہم نے اگر آپ کو اسیس کا بھی پتا ہے کہ جب investment کی بات آتی ہے تو apple والے جو ہیں وہ لہتا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو کیا نام ٹیسلا والے لہتا بات کر رہے ہیں اب ایپل جو ہے for example اگر آپ اس کو دیکھیں وہ ان کے بقول india جو ہے وہ بڑی market ہے اور بڑا winner ہے گو کے largely اتنی بڑی manufacturing india سے وہ نہیں کرنے جا رہے لیکن وہ ساری کی ساری جو direction ہے وہ change کرنے جا رہے ہیں obviously یہ important ہے so south east Asia جو ہے that is where the business is there جیسے میں نے بات کی cheap wages کی بات ہے وہاں پہ fiscal incentives دیے جا رہے ہیں logistics import با ہے اور یہ جو سارا جو state of جو ہے کہنا میں اس کا state of ملاقہ کے جتنے بھی یہ جو ممالک ہیں Americans بڑی دیر سے یہاں پہ جو supply chain ہے اس کو maintain کرنے کوش کر رہے ہیں Chinese بھی لگے ہوئے ہیں تو پاکستان basically یہاں سے چیزوں سے cut off ہے so یہ پاکستان کی foreign minister کا کام ہونا چاہیے کہ وہ وہاں جا کے یار roll off آئے کہ ہم نے اس کتے میں کیسے بننا ہے میرے foreign minister کے دو ویزرٹ ہیں سارے ایک وائٹنگ انڈرنیشی افغانستان کے لیے گیا سنگاپور میں کوئی اسی طرح کی ایک آدھی چیز کے لیے گئے وہ وہاں پہ اور ایک وہاں پہ انہوں نے جیپین کا دورہ کیا recently اور اب یہ جو انڈیا جو ہے وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایشین manufacturing hub ہے یہ چیز پاکستان میں کیسے بنانی ہے اس چیز کو کیسے پرموٹ کرنا ہے کہانیاں تو ہم بہت اچھی سناتے ہیں ریشن لیجی ٹھائی سرب ڈالر کی جسے سی ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بھئی وہ انویسٹمنٹ کدھر جائے گی کیا جسے سی ممالک کی طرف سے کوئی بھول ہے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بولا یہ دوسری پرت پرت بولند ہے ہم پائیں انہیں پیسے آ رہے جائیں انہیں پیسے آ رہے ہیں دنیا یہ دیکھیں کہاں ٹیسلا کا مالک موڈی سے ملتا اور کہتا ہے کہ بھائی میں وہاں پہ جا رہا ہوں کہاں ٹیم کوک انڈیا میں جاتا ہے سٹور کھولتا اور کہتا ہے جی میں یہ وہاں پہ جا رہا ہوں تو یہ ہے وہ کر رہا ہوں تو یہ اسیم پورٹنٹ کو انڈرسٹینڈا ہے تو انڈیا اگر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس چیپ لیور ہے پہلے وہ چیزیں تو ان کو دینی پڑیں گی اب فورن ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی انڈیا کی طرف بات ہو رہی ہے انڈیا جو آپ آٹوموٹیو میں چلے جائیں فارمسوٹیکل میں چلے جائیں الیکٹرانک جس سمبلی میں چلے جائیں ان چیزوں میں فارکزامپل دے آپ پوٹنگ لوڈ آف منی ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے جو ورل ٹرےڈ اورگنیزیشن ہے اس نے انڈیا کو دنیا کی پانچ بھی بڑی امپورٹر جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ گوڈز میں جو ہے وہ اس کے اوپر رکھا ہونے ٹھیک ہے جی اور جو انڈیا کی جو سروس سیکٹر ہے وہ بڑا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں جس میں انفرمیشن ان کیمینکیشن ٹکنالوجی فینینشل ان پروفیشنل سروسز وغیرہ ٹرانسپورٹ لڑجسٹک لٹرم پٹرم اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں انڈیا جو ہے وہ چائنہ سے سیکھ رہا ہے کہ وہی میں نے کیسے کام کرنے اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جے شنکر موڈی صاحب پہ بڑا الزام ہی ہے میں کیوں اسے پنگا لو میں اپنے لوگوں کے چولے باندھ کروں وہ کتنا سمارٹلی سوچ رہے ہیں ساڑے آر کے چلے تے نہیں ہے کہ جو آئے نا وہ بیسی باندھ کر دیں ہر چیز چھڑ نہیں نہیں بات تباہ کر دو وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں تباہ دے ٹھیک ہے سو یہ تباہ دے والا چکر ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تباہ کرنا ہے سو اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا ہم نے چائنا سے جو سیکھنا تھا کہ جی ہمیں وہ ایک سپورٹ ریونٹڈ ایک سپورٹ اورینٹڈ فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے ٹھیک ہے جی اب پاکستان میں وہ نہیں ہے ہم سمجھ جنہی لگنڈیو کی کرنڈ ہے کیا پاکستان کی اندر ایک سپورٹ اورینٹڈ فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا تو اور بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک جس سے کہتے ہیں نا ایک 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 کوسٹن ہے اب انڈیا جو ہے فاکزامپل ریجنل سپلائی چین کی اوپر بھی فوکس کر رہا ہے اپنے نیبرز میں اور بیک ان انڈیا پروگرام جو تھا ان کا اس حوالے سے لے کے وہ چلے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں اگر وہ پورے اب وہ بنگلہ دیشیل لنگان تمام امالک کو وہ انگیج کر رہا ہے فور پروسسنگ میں ٹیک سٹائل میں اور ان چیزیں بہت ساری چیزوں میں سو ہم ہم میرا فورن منسٹر جو ہے اور ان چیزوں کا نام لے کے وہ گلوبل ساؤت میں گزراتے ہیں کہ ہم گلوبل ساؤت میں جو ہے وہ جو ساؤت اسیا کے اندر چینل کریں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور فریش سپلائے اور چین ہوں گی اور انڈیا جو ہے وہ ساؤتی سٹیشن مارکٹ کے اندر ان انڈیا کو مل گئی ہمیں کیا ملہ پچھتر سالوں میں افغانستان ہمیں کیا ملہ پچھتر سالوں میں ایران کی نیبر ہورڈ اور ایران کی نیبر ہورڈ سے بھی ہم فائدہ اٹھا لیتے تھے لیکن ہم ڈرپوک ہیں ہم افغانستان کو وہ جو ہے وہ اس لیے استعمال کرتے رہے پچھلے پچاس سال ساٹھ سال میں اس لیے کہ یار ہم ایک فرینڈلی افغانستان چاہیے ایک نیبر ایسا ملک چاہیے جہاں بیٹھ کے ہم اگر ہمیں سرچکل سٹرائک بیٹھ کرنا پڑے انڈیا کو تو ہم وہ کر سکیں ہم افغانستان کو یہ ہی کہتے رہے ہیں یار ہی فرینڈلی ملک سانو پاکستان کی پولیسی رہی ہے کہ جی در ایس ای دسٹی روڈ تو نیوڈلی اور ایس ای گولڈن روڈ تو کابل اب پتہ چلا ہے کہ در ایس ای دسٹی روڈ تو نیوڈلی اور ایس ای دسٹی روڈ ایس ای دسٹی روڈ تو نیوڈلی اور ایس ای دسٹی روڈ تو نیوڈلی اور ایس ای دسٹی روڈ تو نیوڈلی اور ایس ای دسٹی روڈ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے ہماری اپنی جو ان چیزوں کو بھی وہ ضائع کر دیا اب ڈاکٹر جے شنگر اگر بات کر رہا ہے اس کے اوپر سیمی کنڈکٹر کے کانفرنس کے اوپر بات کر رہا ہے تو بھائی ہماری جو ٹیکنالوجی پارڈنرشپ کے اوپر بات کر رہا ہے ہمارا وزیر خارجہ بھی یار اس طرح کہ وہ دنیا میں کسی کانفرنس میں نہیں جاتا جا بیزنس کی بات ہوتی ہے ہمارا فائنینس منسٹر تو پوری دنیا میں چلو جاتا ہے یار پیسے مانگ رہے ہیں وزیراعظم کے ساتھ بھاگتا ہے یہ چلو ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیسوں کی ضرورت ہے چلو کوئی نہیں کہہ رہا ہے گھڑے پائیں پیسے دے دینا چھوٹے پائیں انہیں پیسے دے دیو گھڑے پائیں ایک تو پیسے پھڑ لیں اب لیکن ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ہم نے جانا کس طرح ہے کیپٹل فلو جو ہے اس کا روح اگر موڑنا ہے تو اس کے لیے میں کیا پری ریکزٹ چاہیئے انٹرنلی ہمیں کس طرح چیزوں کو مینج کرنا ہے پلٹیکلی کس طرح چیزوں کو مینج کرنا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنل کنسنسس کیسے بلڈ کرنا ہے چائنہ پاکستان میں پیسہ لے کے ہے تو پاکستان کی اندر کنسنسس پائدہ کرنا مشکل ہو گیا تھا وہ تو پھر جو ہمارے یہاں پر طاقتور حلقی ہیں اور انہیں سب سیاستانوں کو بان کمرے میں اٹھایا انہیں کہ خبردار بولے اے گلنہ نے تم کو بھی فائدہ ہوگا تم کو بھی فائدہ ہوگا اس سیاسی جماعت کو بھی فائدہ ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا تمہارے الکے میں بھی نوکری آئیں گے تمہارے الکے میں بھی نوکری آئیں گے لہذا چپ کرو اس کو سپورٹ کرو یہ پاکستان کی جو ہے وہ ٹرانسفورمیشن کا ایک پروجیکٹ ہے اور وہ پھر آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ چینی ہڑنا لڑ دینے پر ٹھیک ہے اور ہم بھی جو ہیں وہ وہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک راستہ جو ہے ہم ڈیٹرمن نہیں کر پا رہے ہیں لیکن انڈیا جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وہ ٹائم اینڈ اگین ایک چیز ثابت کر رہا ہے کہ گلوبل کمپنیاں خود ہو رہی ہیں کہ ہم نے انڈیا میں جانا ہے ٹھیک ہے جی چائنا جو ہے اب وہ it doesn't have a throne that is a top emerging market ٹھیک ہے جی because وہاں پہ economic and geopolitical risk آ گئے ہیں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جو LOC کا جو معایدے کو formalize کر کے وہ جو geopolitical risk تھا اس کو ختم کر دیا initially آپ کے سامنے ایک چیز نظر آئے گیا geopolitical risk ختم ہوا اور اور economically وہ internal stable تھے اللے سی کے اوپر جو ان کے مسئلے ہیں وہ ان کو فائدہ ہے اس conflict کا ان کو فائدہ ہے because they are getting so much from the world that وہ نام چیندہ نا لائلہ کے تھے بہت کچھ دنیا سے وہ مانگ رہے ہیں لے رہے ہیں اور دنیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ وہ اچھا تھا ایک ہمارے باجوا صاحب جو تھے ان کو ایک خوڑا خوڑ میں موڈی میں 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 کو کشمیر فتح کر جانے لیکن عمران خان نے ہاتھی نہیں پوایا سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر جے شنکر جو ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں نے کس ڈیریکشن میں اپنے ملک کو لے کے جانے اور میں نے critical technology and emerging technologies اور supply chain partnership اور critical mineral partnership میں نے پتا نہیں کیا کیا اس طرح کی جو ہیں وہ بڑے بڑی چیزیں کرنی ہیں لیکن میرے جو لیڈر ہے کہنا بلاول بھٹو زہداری صاحب وہ اپنی ماما کا جو ویکس سٹیچو ہے دبائی میں اس کا پتا کرنے گئے ہوئے تھے اور اسی دن بلاو اسی دن آرمی اچیف وہاں تھے اسی دن جو ہے وہ وہاں پہ تھے تو مطلب اسی طرح جو ہے وہ کرتے ہیں انویسٹر بندے ہیں وہ بھی پیسے لگاتے ہیں موسیقی